دل و دماغ کو تازگی کیسے بخشی جائے امام اجل فقیح بے بدل امام تحاوی نے مشکل الاثار میں سیدنا جابر بن سمورہ سے نقل کیا کہ میں نے سو سے زیادہ مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی مجلس میں شرکت کی تو آپ کے صحابہ اکرام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں شیر گنگناتے تھے اور زمانے جاہلیت کے قسطے کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے تھے تو بساوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر مسکرائے کرتے تھے امام شعبی کے بارے میں آتا ہے وہ حدیث پاک پڑھاتے ہوئے روک دیتے فرماتے لاؤ کچھ شیر ہو جائیں پھر کچھ دیر شیر و شائری چلتی پھر فرماتے کہ دل بھی تھک جاتے ہیں جیسے بدن تھک جاتے ہیں تو ان دلوں کو اچھی اچھی چیزوں سے تازگی بخشا کرو محض دل کی تازگی کو شیر کہنا سننا قصے سننا صحابہ اکرام اور تابعین اور فقہہ و محدثین کا طریقہ کار ہے دل و دماغ میں تنگی نہ رکھیں نہ خوشکی آنے دیں بلکہ اجائب و غرائب معلومات و اشار سے تازگی بخشتے رہا کریں اور یہاں سے وہ تنگ ذہن خوشک دماغ بے مروت لوگ بھی سبق لیں جو علماء کے اشار پڑھنے یا مزاہ کرنے پر محترز ہوتے ہیں بے شک شاعری کوئی غلط بات نہیں اور شاعری ہیا کریں افسانیں پڑھا کریں کہانیاں سنا کریں اس میں کوئی غلط بات نہیں آپ کا دل پر سکون ہوگا